حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے کونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمانے لگے دھوٹنے نکلو کہنا دھوٹنے تمہیں یہ ملے گی دھوٹنے سے نہیں چیزیں ملے گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شیر خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹہ لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ حضرت عمت کو بانٹھتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا دی شیر خدا پر بانے لگے پانچ بانے لے لو پھر پھر بیٹھ کے نکلو گے ٹھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی سے جیت جاؤ گے دوستو دنیوں میں اگر یہ بات آنے بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے بے قراریاں بے جینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شیر خدا رکھ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈراتے ہیں تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی نرازلی کا سبب نہیں اپنے گناہوں سے ڈرو پکیس را مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانو پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گی فیض یاب ہو جاؤ گی اور حضرت عزی شیر خدا چھوٹی بات اکشارت فرماتے ہیں یہ علماء کے لئے فرمایا اگر علم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے بندہ ہو آلہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتہ نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور آج بھی بات نہیں حضرت علی شیر خدا اکشارت فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سارگیہ سے یاد رکھنا Frank